موسیقی موسیقی کانون باپس لیے گئے ہیں کالے کانونوں کی باپسی اہنکار کی ہار ہے یہ کسانوں کی جیت ہے لوگتند کی جیت ہے جنتہ انہیں معاف نہیں کرے گی انہیں صاف کرنے کا کام جنتہ کرے گی آنے والے سمیں میں سیکروں کسانوں کی سچی موت کے آگے کسی کی جھونٹ کی معافی نہیں چلے گی جو لوگوں نے معافی مانگی ہے وہ لوگ ہمیشہ کے لئے رادنی چھوڑنے کا بھی بچند دیں یہ سوچ رہے ہیں کہ دکھاوٹی معافی مانگ کر کے یہ پھر سے یا دوبارہ آئیں گے یہ جنتہ ان کو سمجھتی ہے جس طریقے سے بھومی ادگھن کانون لائے گئے تھے اور کالے کانون جو تین تھے یہ بھی باپس ہوئے ہیں کسان ہٹ میں تو ہوئے ہی ہوئے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں سرکار چناؤ سے ڈر گئی ہے اور بوٹ کے لئے کانون باپس ہوئے ہیں ان کی نظر میں کسان نہیں ہیں اور کسانوں کتنا اپمانت کیا کسانوں کتنا اپمانت ہونا پڑے کیا کیا نہیں سننا پڑا جن شبدوں کا استعمال کیا گیا کوئی کلبنا نہیں کر سکتا کہ ان داتا کے لئے یہ شبد بھی استعمال کیا جا سکتے ہیں وہ بھارتی جنتہ پارٹی نے استعمال کیا اور ان کے سیوگی ان کے ساتھیوں نے ہر موقع پر اپمانت کیا ہے اور یہ کیبل ایک کی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے منتری منڈل کی ساموئی ذمہ داری ہوتی ہے اگر ساموئی ذمہ داری ہے نہ کیبل منتی منڈل کو استیفہ دینا چاہیے بلکہ سرکار کو استیفہ دینا چاہیے پورا کا پورا اور پھر لکھیمپور کے ہتھیارے کیسے بچ جائیں گے یہ سرکار کی ذمہ داری بنتی ہے جہاں اتنی معافی مانگی گئی قانون کو واپس لے لیا گیا ہے وہ یہ بھی تو ذمہ داری سرکار کی بنتی ہے جس منتری پر آروپ ہے وہ منتری ابھی بھی منتری منڈل میں ہے اور میں کہہ سکتا ہوں اس سپا کو جو سمرتن ملا اور جس طریقے سے پوروانچل کی جنتہ کسان سڑکوں پہ نظر آئے نکے واللخنو بلکہ کسانوں نے آئے ہوئے کائکرتہ نیتاؤں نے اور جس طریقے سے نوجبان نکلے ان سے لخنو کے ساتھ دلی کو بھیلا دیا یاد ہوگا ایک قانون ایسا لائے گیا تھا چناؤں سے پہلے ایک فیصلہ سرکار کا ایسا بھی لیا گیا تھا کیا اس سے ارث ورستہ آج اُبھر گئی جو اس سے فیصلہ سرکار کا تھا کیا اس سے آج ارث ورستہ صدر گئی ہے وہ بھی فیصلہ غلط تھا وہ تو کسی کو پوچھتے ہی نہیں ہیں اگر کسی کو یاد کوئی یاد کر رہا ہے اگر تو وہ سماجوادی پارٹی آج بھی کھجانچی کو یاد کرتی ہے اس لئے میں کسانوں کو بتائی دیتا ہوں اس آندولن کو بتائی دیتا ہوں اور جس طریقے سے جنتہ کا سمرتن جھٹا جس طریقے سے پوروانچل کے کسان نوجمان سڑکوں پہ آ گئے سرکار گھبرا کر کے ان قانون کو واپس لے رہی ہے اور یہ ضروری نہیں یہ سرکار کے لوگ ایسے ہیں ہو سکتا ہے چناؤ گیا پھر ایسا کوئی قانون لے آئیں اس کا بھروسہ کون دلائے گا کہ بھوست میں ایسے قانون نہیں آئیں جس سے کسانوں کو سنکڑ میں ڈالا جائے اور اگر ان کی نیت صاف ہوتی تو آج کسانوں کو لائن میں لگنا نہیں پڑتا کھاد کے لئے کسی کسان کو کھاد نہیں مل لئی ڈی اے پی نہیں مل لئی پورے اتب ادیس میں کسی بھی کسان کو دھان کی قیمت نہیں مل لئی آج میں نے سنا کہ پیدھان منتی یہ کہہ رہے تھے نجہ نے کتنا منڈی کے لئے انفرسکچر کے لئے پیسہ دیا پورے بندی میں منڈی بنی کھڑی ہیں میں جاننا چاہتا ہوں کس منڈی میں کسانوں کی خرید ہوئی ہے منڈی کو بند کرنے کا کام کیا گیا اور اتب دیس کی سرکار نے پچھلے ساڑھے چار سال سے اگر منڈی بند کر رہے ہوں دھان کی قیمت نہ دے پا رہے ہوں گنے کے ابھی بھی کسانوں کا بقایا ہے ڈیزل پیٹرول مہنگا کر دیا ہو خاد اپلبد نہ ہو ڈی ای پی اپلبد نہ ہو کی نہ سکت دوائیاں مہنگی کر دی ہوں کیبل کسانوں کے کالے کانون واپس کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں اپنے جو منطری جنہوں نے ہتیا کی ان کا کب استیفہ ہوگا انہیں کب منطی بردر سے ہٹائے جائے گا اس لئے میں اس موقع پر کسانوں کو بتائی دیتا ہوں اور جو جنتہ کا سمرسن جوٹا ہے اس کے لئے بہت بہت دھنی بات اس کا شریف پورے ہریانہ کے اتر پردیس کے دیش کے سبی حصے کے کسانوں کو اور سماجوادی پارٹی کے جتنے کارکرتہ نیتہ لگاتا سنگرس میں رہی جن پہ نجانے کتنے مقدمے لگے کوئی اندولن اگر دلی سے اعلان ہوا ہوگا سماجوادی نے سمرتھن کیا ہوگا جتنے مقدمے دلی میں یا کسانوں پہ لگے ہیں اس سے زیادہ مقدمے سماجوادی پارٹی کے کارکرتہ نیتہوں پہ مقدمے ہیں کوئی نیتہ کارکرتہ ایسا نہیں ہے اور اندولن کہہ دیا پردیسن کے لئے نکل پڑا اس کے گھر پر پولیس نہ بیٹھ گئی ہو پولیس نے اب مانت نہ کیا ہو سرکار کو مدد کرنی چیئے جو بڑی سنخیہ میں کسانوں کی جان گئی ہے سرکار آئے کہ ان سرکار ان کی مدد کریں اب ان کا فیصلہ کسانوں پہ لیکن سماجوادی پارٹی کی مانگ ہے کہ ایم ایس پی کب لگو ہو گا اس کے لئے کانون کب بنے گا میں سب بھاتی جنت پارٹی خود نہیں سمجھ چاہتی ہے یہ کانون ادیوگ پتیوں کے لئے بنے ہیں ادیوگ پتیوں کے لئے نہ بنے ہوتے تو منڈی کے لئے بجٹ نہیں ختم ہوتا ایک بھی منڈی کو چالو کرنے کے لئے بجٹ نہیں دیا گیا اور جو پہلے سے منڈیاں چل نہیں انتظام نہیں ہوا جہاں پردام انتی جی کہتی کہ ایک لاکھ کروڑ کا پیسہ دیا ہے وہ آخر گیا کھاں ادیوگ میں بتائیں کس منڈی کے لئے پیسہ دیا بندی میں کس منڈی کو انہوں نے چالو کیا ہے اور جب سے یہ تین قانون آئے ادیوگ کی سرکار نے کیا بجٹ ادیوگ ادیوگ دھان کے لئے کہاں لے کر جائے کہاں خرید ہو رہی ہے کہاں خاد مل رہی ہے اسی بندی کھنڈ میں کسان جو خاد لینے گیا تھا اس کی جان چلی گئی ایک نے آدم انتی جی بول رہے ہیں ادیوگ سب سے ایک 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 مدد کر سکتے وہ گھروں پر ہو کر آئے تھے اور جو کچھ مدد کر سکتے تھے وہ مدد کی تھی مہوہ جلا اور تبدیس کا وہ جلا ہے جس میں سب سے زیادہ کسانوں نے آدم ہتیا کی ہے گریبی کے کارن ان کی فضل کی قیمت نہ ملے اس کے کارن مہوہ میں منڈی بنی کیا سرکار نے بجٹ دیا ہمیرپور میں منڈی بنی کیا بجٹ دیا سرکار نے باندہ میں منڈی بنی کیا اس کے لئے پیسہ دیا سرکار نے جہاسی میں منڈی بنی کسان بجار 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 کیا سرکار نے اس میں آگے کام بڑھایا جالون میں منڈی بڑھایا اس ایکس پیس کے کنارے منڈیاں بن رہی تھی ختم کر رہی ہو کانون کے سارے عدیوپتیوں کی مدد کر رہی ہو اس سے کیا امید کروگے آپ تو جہاں انہیں تین کانون باپس لیے ہیں جنتہ کو سابدھان رہنا پڑے گا چناؤ کے بعد ہو سکتا پھر کانون لیا ایسا اسی لیے بینا انہیں ہٹائے بینا ان کا صفایہ کیے کسانوں کے حتم فیصلے نہیں ہوں گے کسان اس بار ان کا صفایہ کرے گا اور جنتہ انہیں معاف نہیں کرے گی کسان معاف نہیں کرے گا یہ کسان ان کو اس چناؤ میں صاف کر دے گا یہ کانون باپس لیے گئے ہیں اتب دیس اور دیس میں جو چناؤ ہو رہے ہیں اس لیے ان کے نظر میں کسان پراتھ مکتہ نہیں ہے انہیں بوٹ چاہیے بی جی پی کی لوگوں کو انہ داتا کا سمان نہیں ہے پراتھ چناؤ پر نظر تھی ہزار لوگ کی جان چلی گئی خیان جی کو تو یہ آج بھی نہیں پوچھ رہے ہیں خیان جی کو کوئی یاد کرتا تو کی با سمجھ آدی پارٹی باپس ہوئے ہیں اور آپ نے کہا کہ تمام کسان پر نظر پارٹی چلی کی باپس لا سکتی ہے کی کسان کے ساتھ جو انیاء ہوا اس کے لئے کیا معافی مانگے گی بھار جنت پارٹی کتنا کسانوں کو اپمانت ہونا پڑا اور اتر دیس میں سوچی نکال لیے آپ کتنی بڑی سنکھ میں سماج وادی کارکرطا پر مقدمے ہوئے دیش میں اگر سب سے زیادہ مقدمے کئی ہوئے ہوں گے تو کسانوں کے آندولن میں سماج وادی پارٹی مقدمے ہوئے اس بار جنت صاف کرے گی معافی نہیں چلے جنت ان کو صاف کرے گی اور اس لئے میں نے کہا جو جن سمرتھن پوروان چل کا دکھائی دیا کسانوں کا نوجوان کا اس سے نکبل لخنو ہل گیا بلکہ دلی بھی ہل گیا لوگ تنتر میں ہمیشہ اسی طرح کے آندولن چلتے ہیں لوگ اپنی بات رکھنے کے لئے آندولن کرتے ہیں تینوں کانون باپس ہو گئے ساتھ ایم ایس پی کب لاغ ہو گئے یہ بھی بھاتی انتہ پاٹی بتا دی اتب دیز میں دھان کھرید ہو رہی ہے اگر ایک کسان کو بھی دھان کی قیمت مل رہی ہو تو بتا دو پورے اتب دیز میں کسان کھڑا ہوا ہے انتظار کر رہا ہے کہ کھاد کم ملے گی ڈی ای پی کب ملے جس سرکار نے خاد اور ڈی ای بی کا انتظام ہی نہیں کیا فصل کب ہوئے گا کیسے پیداوار بڑھے گی کسان کا گنے کا ابھی بھی بکایا ہے اور مہنگائی بڑھا کر کے گریب کو برباد کر دیا انہوں نے ڈیزل پیٹرول کس نے مہنگا کیا کون ذمہ دار ان نافعہ نجی سی کا تو کس کی جی میں جا رہا ہے اور آپ کے ٹی وی چینل پہ جو بیٹھ کر کے نجانے کیا کیا سمجھ تھے وہ پینلیسٹ کہاں ہیں وہ پینلیسٹ کیا آپ کسانوں کو اپمانت کرنے کے لئے نہیں چینل پہ بیٹھ کر گیان دیتے تھے کانون ایسے ہیں کانون ویسے ہیں وہ کہاں ہیں وہ بات بڑی کہ دوں گا تو آپ ہمیں بھی نہیں دکھاؤ گے کچھ بات اور کہ دیں گے تو ہماری کسی سے بات نہیں ہم 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 اپنی تقلی پریشانی نہیں پتا رکھتی اور آپ تو بولی یہ منڈی کے لئے ایک لاہ کروڑ بولا ہے کہاں پیسہ ایک لاہ کروڑ یو بی میں کتنا دیا ہے آج کیول اتنا ہی رکھئے کہ بہات جنتہ پارٹی کی نظر بوٹوں پر ہے کسان کے ہد پر نظر نہیں ہے کسان کی مدد کے لئے فیصل لے سرکار کاؤ کم سکر ایم ایس پی کے لئے قانون منائے جب تین قانون باپس لے تو ایم ایس پی کا بھی قانون لائے سرکار اور سمجھ آدھی پارٹی کی مانگ ہے کہ کنز سرکار ایم ایس پی کے لئے قانون لائے یہ سب ملنے آئے تھے اس لئے میں نے کہا آپ سب ملا دوں جنتا انہیں ماف نہیں کرے گی کسان انہیں ماف نہیں کرے گا ان کو اس چنان میں صاف کر دے گا کیا ماف ی ان کو منتری مندل میں رکھے ہیں بی بی یہ کس کے ہاتھ میں منتری مندل میں منتری ہیں وہ بی بی سکار چاہے آج منتری کو اٹھا دے اس بی اس بار جنتا ان کا صفایہ کرے گی یہی بہوی سباڑی ہے کہ جنتا اس بار ان کا صفایہ کرے گی کن سرکار ابھی میں سرکار میں نہیں کل کیا ہوگا یہ کل کی بات ہے لیکن ہمیشہ کسانوں کی مدد کی ہے اور آپ پتہ کرئے بندر گھنڈ سے اٹھا جی نے شروع کی آت اگر کسی کسان کے ساتھ ایسی درگھٹنا ہو جائے یا جان چلی جائے تو اٹھا پیسے کی سرکار مدد کرتی تھی اس پیسے کو بڑھایا میں نے پیشلی بار بھی گھوشن پت میں لکھا تھا اس لئے سماجبادی پارٹی ہمیشہ کسانوں کے ساتھ کھڑی ہے کیونکہ سماجبادی پارٹی کے سبھی لوگ کسان ہیں جائے تر لوگ کسان ہیں سماجبادی پارٹی کا ماننا کیا بتاؤ ایسی ان کو کیا بتاؤ میں کیا بتاؤ میں آپ بہت پرانے جنرلیس ہو یہ بہت پرانے جنرلیس تھے انہیں جانے کتنے سال سے ہم دیکھ رہے اسی طرح اسی طریقے سے دیکھ رہے نہیں کم سے کم دلواؤ منڈیوں کے لئے کچھ پیسہ منڈیاں ٹھیک ہوں کچھ کسان کا بھلا ہو آپ میرے ساتھ چلے تھے اور وہی کارن گھوراٹ کا جو جن سمرتن سڑکوں پر دکھائی دیا جو جن سمرتن سماج وادی پارڈی کے ساتھ کھڑا دکھائی دے رہا ہے اور اسی کا پرنام ہے کہ پرباری کے بعد پرباری اور نجانے کتنے پرباری چناؤ تک بنیں گے یاد کیجئے وہ نوٹ بندی جس سے آج تک ارث وفصہ نہیں سدھر پائی اور نہ ہی بہشتر چار ختم ہوا نہ ہی کالا دھن آیا نہ ہی بہار جو پیسہ جمع ہے وہ آیا ہے اور اب آکڑے نکل وائیے پیسہ جہادہ چلا گیا بہار لوگ بینکوں کا بھی پیسہ لے گئے بہار بینکیں انہیں مرش کرنی پڑی ایٹی ایمز بند کرنے پڑے اور بھشتر چار بڑھ بڑے پیمانے پہ تو جب نوڑ بندی کا کوئی پڑھ آج تک نہیں ملا کیا نوڑ بندی کے لئے بھی معافی مانگی کیس سرکار اور آج کسانوں کے ساتھ جو ہوا ہے دنوں کے دھرنے آندولن پردست سن میں اتنے کسانوں کی جان گئی بھادی جنت پارٹی کے لوگوں نے کیا نہیں کہ کسانوں کو مانت کرنے کے لئے اور اتنے پردست میں جس طریقے سے سمرتن جٹا چناب قریب آیا بھادی جنت پارٹی نے اسی لئے یہ تین قانون واپس لئے ہیں اور دھوکہ دینے کے لئے یہ دھوکہ ہے پھر کل بدل جائیں گے بی جے پی کے لوگ تینوں کانون لوگ سبا تو آئے گا کیونکہ پیدھان منتی نے کہا بی جے پی کیا فیصلہ ہے اب اتنا بڑا جھوٹ تو نہیں بول سکتے اس کے اتنا بڑا جھوٹ بول نہیں کہ ٹی وی دیکھنا بند کر دیں ہم میں کسانوں کو بتھائی دیتا ہوں جن کسان سنگھٹھنوں نے لگاتار اس لڑائی کو لڑا اور سماجوادی پارٹی کے سمرتن میں جس طریقے سے کسان نوجوان آئے کارکرت وں میں نے ویڈیو اور آڈیو سن لیا ان کے بارے میں لوگوں نے کیا کہا اور اگر آپ کے حمد ہو تو چلوا دو یہاں ہم لائیے ہمیں پرینڈ ڈرائی پہ اگر ہو آپ پہ چلوا دیتا ہوں اگر ہو آپ پہ دو ہم ابھی چلوا دیں گے نہیں وہ انہوں نے دیا ہے یہ جو دے رہے ہم چلا رہے آپ چلوا دیں بھی کیا کہا کہا نام لیتے کسی کا کون چاہتا یہ ڈیپٹی سی ایم کس نے بنا دیا ان کو ان کو کوڑے کا کام اور نالی ساہب کام دوبارہ دی 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 نا چھ مور دن فور ہنڈ سو تین بپش کے لیے جلدی ہو جائے گی کیا کیا نارا دوبارہ لگاؤ کیا آپ بی جے پی کے خلاف چلا ہوگے کی نہیں چلا ہوگے لائپ چلا ہے یہ اگدم صاف بات ہے صاف نہیں ان کا دل چنا بات پھر لائیں گے بل نہیں وہ آپ کو دیکھنے کے لئے ہمارا ادھر ہے آپ کے لئے بڑا ہے دیکھنے کے لئے ہم ادھر دیکھنے جیسے جیسے ہار کا ڈر ستائے گا ات تب دیس میں دورے بڑھ جائیں گے اور جو بڑے ہوں گے ان کو اور چھوٹا پرباری بنا دی بھارتی جنتہ پارٹی کو نکل کرنا بھی نہیں آتا ہارٹ بیلون کا جو پروگرام تھا سماج بادیوں نے شروع کیا تھا ابھی سننے میں بنا رس میں شروع کیا کہیں گر گیا تو بھارتی جنتہ پارٹی چنان سے پہلے کیا کر دے آج بروشگاری کی مہنگائی کا کیا ہے جواب ان کے پاس منڈیوں کو پیسہ نہیں دیا کیا جواب ان کے پاس ایک بھی اتفدیس میں منڈی میں پیسہ دیا ہو اس سرکار نے تو بتائی دھان کے لیے ابھی بھی پریسان کسان دھان کہاں جلے کے جائے کسی کسان کو دھان کی قیمت نہیں ملی کسی جلے میں کھاد نہیں ملے کسان کو ڈی ای پی اپل لفظ نہیں ہے بجلی کا بل مہنگا کر دیا ڈیزل پیٹرول مہنگا کر دیا سلنڈر مہنگے کر دی کیا جواب ہے سرکار کے پاس کرتے رہو یو بی کے دور کیا جنتہ کو یہ نہیں پتا ہے سب بات ہیں ان کے وات سے آئے نہیں ہوگا کسی کیا نہیں اس پہ آپ بتائیے کہ کس نے بنایا ہے اس میں کھموے بھی ہمارے لگے ہیں پرانی زمانے سرکار کے بجلی کے خمبے یہ سرکار کام نہیں کر رہی ہے اور کم سے کم مجھے خوشی ہوگی اس بات کی کہ دیش کے ڈی جی پی اور دیش کے پولیس کے بڑے عدی کاریاں آئیں گے تو وہ دیکھیں گے کہ کتنا بڑا انفرسکچر سرکار نے اس لئے کریٹ کیا تھا اور یہ انفرسکچر اس لئے کیا تھا کہ عام جنتہ کو نیائے ملے عام جنتہ کو صبدہ ملے کانونی مدد ہو چاہے وہ آپ کا ہیڈ کارٹر ہو پولیس کا اور چاہے بگل میں ریسپونس سسٹم جو بنائے تھا پولیس کا ڈائل ہنڈریڈ مجھے ڈر اس بات اور یہ ورلڈ کلاس انفرسکچر ہے جو پولیس کو دیا ہے سماج وادی سرکار نے کم سے گب ڈی جی پی جو آرہے دیش کے وہ تو بتائیں گے کہ انسی آبی ڈیٹا کیا کہتا ہے کہ مہلہوں اور بیٹیوں کے ساتھ سب سے زیادہ انیاء اوچپیڈن کہاں ہو رہا ہے سب سے زیادہ فیک انکاؤنٹرز کہاں ہو رہے ہیں اس پر بھی چھٹکا کریں کہاں سب سے زیادہ انیاء ہو رہا ہے پولیس کے مادیم سے کسٹوڈیل ڈیٹ سب سے زیادہ کہاں ہیں تو جو میٹ ہو رہی ہے وہ اسی لئے ہو رہی ہے کہ سب سے زیادہ کسٹوڈیل ڈیٹ اگر کہیں فرسکشن دیا گیا سماجی سرکار میں یہ سوال آپ پوچھنا تو اچھا رہے گا بہت جلدی ہو جائے گا بہت جلدی ہو جائے گا اے تم انڈر ٹریننگ ہو کیا کیا پوچھے ہو کیا ہے پوچھ رہے تو کیا پوچھ رہے ہو اے پوچھ لیں دو اے پوچھ رہے دو اس کو بھائی نیکھ کھڑے ہو کہ کوئی دکھت نہیں ہاں 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 کیمرہ ویسے بھی نہیں دکھا تھا کون فرق پڑھ رہا ہے کونسا چینل کا کیمرہ دور آئے کونسا ہے چلو یہ بھی دکھا رہا ہے آج کل یہ جنتہ کو دھوکہ ہے تینوں قانون جو باپے سو رہے ہیں کیول بوٹ پر نظر ہے کسانوں کی مدد کے لیے نہیں قانون ہے اور اگر کسان کے لیے مدد کے لیے قانون بنانا ہے تو ایم ایس پی کا قانون کیوں نہیں سرکا بناتی ہے اور اتنے کسانوں کی جان چلی گئی اس کے ذمہ دار کون ہے کیا کسانوں کی جان باپس ہو جائے گی جس طریقے سے ٹائروں سے کسانوں کو کچل دیا اور وہی منتری منتمنڈل میں ہیں جن پہ آروپ ہیں سپریم کورٹ آپتی جتارہ سپریم کورٹ نے نوٹس لیا سب جانچ بدل گئی اس کے بعد بھی سرکار کسی کی پربانی کر رہی وہ سمایتی پارٹی میں دوستہ سترہ سے ہی نہیں تھے اور یہ بتا دیں گے کتنے برسوں سے نہیں تھے سمایتی پارٹی میں دیکھیں یہ بہت اچھا سوال پوچھا ہے انہوں نے پچھلے کئی دنوں سے پوچھ رہی ہے سوال ان کا پورا سمان ہوگا اور انہیں پولٹیکل لڑائی میں ساتھ لیا جائے گا آپ یہ دکھانہ بند کرو تو جس دن بی جے پی کا کہ پریوار بات اور بی جے پی کا پریوار بات آپ نے ایک دن نہیں چلایا سب سوال ہم سے پوچھتے ہو آپ کیا بی جے پی پریوار بات نہیں ہے ان سے پوچھیں جنہیں دکھت ہے تو آپ پوچھیں نہ یہ سوال آپ یہ سوال جو ہم سے پوچھ رہے ہو کل معنی مکہنتی سے ملنے کا اگر موقع مل جائے تو ان سے پوچھ لو کی پریوار نہیں ہے آپ کو کیا دکھت ہے پوچھ لو آپ ان سے تو وہیں تو بوچھیں نہ یہ بات موسیقی